اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت حوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور پہشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کے بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کے جو بلوگ ہے میں بہت دنوں کے بعد بنا رہی ہوں کوئی بلوگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کچھ دنوں سے کیونکہ میں بہت بیزی تھی میں نے اگزامز ہو رہے تھے اور بہت سارے کام تھے کرنے کو بس آج فری ہوئی تو میں نے کہا کچھ دو آپ لوگ سے جو ہے وہ تھوڑی بات چیت کر لی جار ہاں اور آپ لوگ کو ہم نے بہت یاد کی ہے بہت زیادہ آئیشہ نے بھی یاد کی ہے لیکن بس مصروفیات اتنی بڑھ گئی تھی کہ بس بلکل فری نہیں تھے اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ حلوہ بنا رہے اور ساتھ میں پراتھے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ حلوہ جو ہے ہم لوگ بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں اس نے بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سب جو ہے وہ بانٹنا ہے مزدوروں میں آس پاس میں کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے آس پاس تو بہت زیادہ مزدور ہوتے ہیں اور ماما نے کہا تھا کہ میرا کام جو ہے وہ جلدی سے سالف ہو جا تو اس کے بعد پھر میں نے صدقہ دینا جی بالکل اور یہاں پہ میں نے ایک کلو ایک کلو سے زیادہ ہے سوجی اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھولیا پھر اس کا پانی ریموف کیا پھر اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی میں نے اس میں چھوڑ دیا میں نے کہا تھوڑا سا یہ سوجی جو ہے وہ پھول جائیں اور تین کپ چینی میں نے ڈالائیں کیونکہ اگر ایک کلو سوجی ہوتی ہے ایک کلو سے زیادہ پھر اس میں تین کپ بھر بھر کے شوگر ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر اس سے تھوڑا سا اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے نا مطلب زیادہ میٹھا بھی نہیں ہوتا اور زیادہ پھیکا بھی نہیں ہوتا اور یہ صبح کا ٹائم نہیں ہے یہ یہاں پہ تقریباً چار بج رہے تھے چار بج رہے تھے ہم سیٹی میں سیٹی گئے تھے صبح میں پھر اس کے بعد آ کے پھر میں نے یہ جلدی جلدی سے ہلوہ بنایا میں نے کرنی میرا الحمدللہ کام ہو گیا تو اس کے بعد میں نے جلدی سے یہ بنانے ہے تو تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے لیکن پھر بھی بنا لیا اور یہاں پہ دیکھے جو سوجی ہے ہماری طاقت چاہی ہوتی ہے اور ہم سے تو بلکل مکس ہی نہیں ہوتا یہ تو بلکل نہیں کر سکتی میں کہا میرے ہاتھ میں آٹا لگائے تم تھوڑا سا شگر کو مکس کرو ایسے ایسے مکس کر رہے تھے جیسے جان بھی نہیں ہو میں نے کہا چھوڑو رہنے تو بس میں ہی کر لوں گی پھر اس کے بعد آئیشہ کی بابا کو میں نے بتایا میں نے کہا آپ آجائیں آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلا جائیں ہاں ہاتھ اور یہ دیکھیں مزدار حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ مکھنڈی حلوہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پسند بابا بہت شوق سے کھاتے ارحم بھی ایک سپون کھا لیتا ہے لیکن میں تو بلکل بھی نہیں ہاں بس ایک سپون ارحم نے کھا لیا اور اس کے بابا نے بس یہ بلکل بس یہ سیم میں نے یہی رکھا تھا اور واقعی تو ہم نے سارا بانٹ لیا تھا بیچ میں رہ بھی گیا تھا ہم نے ناتور کو بیجا ہاں جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ناتور وغیرہ تو ان کو بھی ہم نے یہ حلوہ جو ہے وہ دے دیا تھا اور ابھی ماما یہاں پہ پراتھے بنا رہی ہیں پراتھے جو ہے میں دس سے بنا رہی ہیں اور میں اس میں تھوڑا سا گی بھی ایٹ کر رہی ہی اور اس کے بعد رول کر کے بس اس کو پراتھے کا شیب دیکھے تو بس میں نے اس کو رول کیا تو بس یہاں پہ دیکھ لیں اس کی چھوٹی چھوٹی پیڑے بنا کر میں نے رکھ دی چلو یہ بھی جلدی سے ہو جائے تو اچھا ہے اور بس میں نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ بہت بڑی انویسمنٹ کی تھی نا تو مطلب دوکھت دینے کا بہت ہی بڑا چانس تھا چانس تھا بہت بڑا نا تو بس الحمدللہ اللہ کی فضل سے دعاوں سے شکر الحمدللہ اللہ پاک نے آسانی کر لی ورنہ آج کر کے دور میں تو بس کسی کو اگر پیسے دے دے تو بس پیسے غائب پیسے غائب ہو جاتے ہیں بس کیا کر سکتے ہیں بس پتہ نہیں ہے اتنے لوگوں نے پیسوں کے ساتھ محبت پیدا کی ہے کہ بس یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تو مطلب آپ کے لیے حرام ہی ہو گئے نا اگر آپ کو کوئی امانت دے دیتے ہیں بس پتہ نہیں قبر کی عذاب سے لوگ نہیں ڈرتے ہیں ایسی کرتے ہیں خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں میں نہیں 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 بالکل کچھ بھی نہیں ہے خدا کا خوف ان میں تو بس یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا چائے بھی بنا روں گی کیونکہ سردی ہے نا مزدور بچارے ایسے ٹائم پہ میں نے بنا لیا اس ٹائم ٹوڑا سا ہوا بھی چل رہی ہے اور اچھا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای چلیں آپ کا موسم بھی جو ہے وہ چینج ہو گیا تو گرم گرم چائے جی بالکل چینج ہو گئے بیماریاں ہی پھیل گئی ابھی آئیشہ دیکھیں اس کی آواز بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہاں میری آواز ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک یہ بیمار ہے آئیشہ کے بابا کی آج طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور بس میں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گئی میں نے کہا میں تو خوب لیمن اور خوب مارٹے وغیرہ کھا لوں گی آپ لوگوں نے نہیں کھانا میں اپنے لیے اورنج لے کر آئیوں یہ بیچ میں اس نے کھا لیا کہ بس میں نے بہت کھا لیا اورنج اس میری کمزوری ہے بابا نے منع بھی کیا تھا اس کے بابا نے منع بھی کیا تھا بس اس کے بعد تو تمہارا زوکام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گا وہی بات ہے اور ویسے آج جو ہے وہ یہ تھرزڈے کا دن تھا اور میں ہمیشہ ایکسرسائز کرتی ہوں سنڈے سے لے کے تھرزڈے تک لیکن ماما نے بلکل مجھے چھوڑا ہی نہیں کہہ رہی تھی کہ نہیں آجو کچھن میں میری ہلپ کرواؤ ورنہ میں بلکل بھی اپنا جو ایکسرسائز کا ٹائم ہوتا ہے وہ میں سکم نہیں ہونے دیکھتا آدھر گھنٹا میں نے کہا تم لگا لوگی پھر اس کے بعد جو مزدور بچارے وہ لوگ میں نے کہا چلے جائیں گے پھر میں نے حلوہ کس کو کھلانا ہے میں نے کہا سارا حلوہ جو ہے وہ میں تمہیں کھلاؤں گی اچھا میرے ہلپ کروانے کے لیے نہیں میں نے بولایا میں نے کہا شوٹنگ کے لیے آ جاؤں میں نے اس کو وہ کیا میں نے کہا میں بس بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ماما میں آ رہی ہوں بیس منٹ کے لیے بیچاری گئی تھی میں نے کہا نہیں بسا ایک منٹ بھی سکون سے ماما نے مجھے ایکسرسائز کرنے نا چھوڑا نہیں چھوڑا پھر کیوں وجہ نہیں پتا تمہیں کیا ہاں وجہ بھی پتا تھی دیکھیں نا مزدور لوگ کے لیے بس آئی تھی شکر ہے کہ ہم ٹائم سے ہی پہنچ گئے تھے ہم آن ٹائم پہنچ گئے تھے اور ابھی ماما ہم سب کو کہہ رہی تھی کہ آج ہو کچن میں ارہم کو بھی بولا تھا کہ سامان وغیرہ گاڑی میں رکھ لو اور ساتھ میں میں نے تھرمس بھی نکال لیا ہے اور چائے بھی ڈال لیا اس کے اندر اور پراتھو کو پھر ہم نے دو پیسز میں ڈیوائیڈ کیا کیونکہ ہمیں لگا کہ مزدور بہت ہوں گے اور ایک پراتھا بھی بہت ہیوی ہوگا ایک بندے کے لیے میں نے کہا بڑا ہے پراتھا بھی بڑا ہے اور ہلوہ بھی اس میں اتنا زیاد ہے میں نے کہا کون اتنا کھائے گا پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مطلب پھینک لے ویسٹ کر لے پھر وہ بھی گناہ ہے میں نے کہا آدھ آدھ ہی کر لے تو چلو اچھا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم پورا ٹرے بر کے جا رہے ہیں تھالی ہم نے ہاں تھالی ہم نے وہ کیا ہے اور یہاں پیار ہم کو دیکھ اتنا مشکل سے میں نے اس کو بلائے میں نے کہا آجائیں اس کو بھی نیند آ رہی تھی میں نے کہا آجائیں خیرے کوئی بات نہیں سواب کا کام ہے اور دور دور ہے نا نزدیک ہو دا پھر کوئی بات نہیں وہ تو آ رہا رہا ہم چلو سکوٹر پہ بھی لے کر چلے جاتے نا ہاں گاڑی کی ضرورت تھی شکر ہے عائشہ کی بابا بھی گھر پہ تھے بس ہم نے جلی جلی سے بس ایک ایک کپ میں چاہے ڈالی اور بس یہاں دیکھیں یہاں پہ مزدور جو کام کر رہے ہیں چار پانچ یہاں پہ پانچ چھ وہاں پہ ہیں اور ایک جگہ پہ تو اتنی زیادہ ہمیں مل گئے تھے کہ بس بہت ہم نے کہا کہ بس ابھی ختم گیا ہو گئی چیزیں ہاں صرف حلوہ رہ گیا تھا لاسٹ میں حلوہ کے بارسلز ماں نے کہا پھر نیکس ٹائم جو ہے وہ ان کو ہم لوگ کچھ دیں گے ہاں انشاءاللہ اور یہاں پہ تو مدینہ حلیفہ میں تو اتنا کام ہو رہا ہے کہ بس کام دیکھ دیکھ کی بھی انسان بوری ہو جاتے ہیں ہر جگہ پہ کام ہر جگہ کنسٹرکشن اور اتنا شور ہوتا ہے یہاں پہ تمہیں بہت پسند ہے نے میں تو گہتی ہوں تھی چلو چلتے ہیں نہیں ابھی واپس کہاں جائیں گے آپ لوگوں کو پہتے ہیں ہم چار سال سے شفٹنگ ہی کہہ رہے ہیں میں نے ماما سے کہا کہ اس بار تو ہم لوگ شفٹ نہیں ہوں گے اس گھر کا جو ہے وہ ایک سال پورا ہونے والا کانٹریکٹ کب ختم ہو رہا ہے فروری میں فیبری نہیں جان ٹوئنٹی سوئن اچھا ہاں اچھا تو ماما کہہ رہی ہے چلو پھر سے شفٹ ہوتا ہے میں نے کہا یہ اچھا ہے اچھا لگتا ہے نا میں نے کہا کوئی اچھا سہن ہو اس میں بیٹھ کے میں ایک تندور رکھوں اور اس کے بعد چولا رکھوں پھر لکڑی رکھوں پھر کھانا بناو پھر تم لوگوں کو کہاں آ جاؤ اور یہاں پھر میرے مرگیاں بھی ہو پودی بھی ہو شکر ایسا گھر نہیں ملا پودی بھی ہو لیکن پھر یہ بھی ڈرتی ہوں نا میں نے کہا پھر چویں بھی آ جائیں گے بس یہ دیکھیں پھر یہ گھر ہمارے لئے بلکل ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے موو نہیں ہونا خیر پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرا ہیئر سٹریٹنر جو ہے وہ آ گیا تھا نون سے میں نے وہ منگوایا اپنے لئے ریسنٹلی ہاں کوئی بار سٹریٹ کرنے والی نہیں ہے بس مانگواتی رہتی ہے مانگواتی رہتی ہے پھر میں اس کے ایک دوسرے کو دے دے دیوں پڑے پڑے نہیں کبھی کبھار تو یوز ہو ہی جاتا ہے سال میں ایک دو بار سال میں ایک دو بار نہیں دو سال میں ایک دو بار ہے ہاں شاید اور ابھی ماما نے کہا کہ میرے لئے نئے کپڑے اسٹری کر دو یہ پاکستان سے ماما کے لئے سوٹس آئے تھے دو اور ساتھ میں ایک میرے لئے فروگ آیا تھا بہت ہی پیاری ڈریسز ہیں ماما کی بھی اور میرا بھی یہ فروگ بہت پیارا لگ رہا ہے میں پہنوں گی ہاں یہ پہنے گی اور میں تو بس لیلن والے کپڑی اس ٹائم پہنتی ہوں نا انہی دنوں میں ہاں ہم خدر وغیرہ کوئی نہیں پہنتے اور لیلن ہے ہی نہیں یہ تم لوگ اس وقت کشنر میں کیا کری ہو کیا اپنے لی نوڈلز بنا رہے ہیں نوڈلز لیکن رات کا دینر تو تم لوگ نہیں کیا ہاں گیا ہاں گیا رات کے بارہ بچ میں دیکھو رات کے بارہ بچ میں رات کے بارہ بچ میں نہیں دو 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 تم لوگ نہیں کھو سو بنا ایک شرط میں نوڈلز نہیں کھیں پاسٹا وہ آدھی رات میں پاگل ہوں نہیں نہیں میں کوئی پاسٹا پاسٹا نہیں منایا اچھا اچھا رہنے دو کونسا پاسٹا الفریڈو الفریڈو پاسٹا نا الفریڈو پاسٹا لیکن میں بنا ہوں گی آدھی رات ہے تم لوگ میری help کروں گی تبھی میں الفریڈو پاسٹا بنا ہوں گی کونسا پاسٹا میں ڈا اورٹس ای نوڈلز ہوں گی اوکے فائن ان کو بگا چل گیا کہ ہم اس وقت کچن میں ہیں اور کھانا بنا رہے ہیں تو ان کو بہت عجیب لگے گا کیونکہ یہ حرکت ہم نے کبھی نہیں کی زندگی میں شا بیٹھو پیٹھو پیٹھو تن خوش آجو بیٹھو تم دو 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 جا رہی بنا رہی جاؤ جاؤ پاسٹا لاؤ اسٹورم سے جلدی بہت لیزی ہو گیا لیزی ہو گیا بہت آرام سے شوئے بہت یہ والا نہیں یہ والا نہیں دوسرا یہ والا یہ والا پہ نہیں میں شوئے 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 آرام سے آرام سے جاؤ 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 نہیں نہیں آیا دروازہ کھلو آیا آیا دروازہ کھلو دروازہ کھلو دروازہ کھلو تمہیں فتا گیا بہت سو رہے ہیں بہت شرارتی ہو گیا یہ دروازہ بھی بہت شور کرنے ہیں دروازہ کھلو مجھتن کرنا بند کرو اور ابھی یہاں پہ آدھی رات ہو رہی ہے میرا بھی الفریڈو باستا کا موڈ ہو رہا تھا کیونکہ تھرزڈے ہے اور تھرزڈے کچھ ہے وہ خیر میرا چیٹ ڈے نہیں ہوتا لیکن میں نے کہا چلو بارہ بچ رہیں تو فرائیڈے ہو گیا فرائیڈے سٹارٹ ہو گئے میں نے کہا دیکھیں ہم بھی جب چھوٹی ہوا کرتے ہیں تو ہم بھی آدھی رات میں کوکنگ کیا کر دیتے ہیں میں نے کہا یہ دیکھیں میرے بچوں نے بھی وہ دن مجھے یاد دیا اور بس دیکھیں میں نے پاسٹا کو بوائل کر لیا ہے کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا صرف میری کاموں پر وہ لگی رہی میں نے اور ہمارے آن سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے میری بھی ہیلپ کرنی ہے لیکن انہوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی ہاں ایسی ہی کرتے ہیں وہ لوگ نے اس کو لگا دے دے چیزوں پر اور پھر خود چلے جائے اتنے دھوکے باز ہیں بچا بہت دھوکے باز ہیں مجھے بچاری میں سب کر چھوڑ کے چلے گئے تو کیوں مانتی ہے اس کی بات میرا بھی دل جا رہا تھا خود کے لئے بنا رہی تھی اچھی نہیں ہو تو ابھی جلد سے میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل آٹ کیا پان میں پھر اس کے بعد چھکن ہے چھکن کا کلر جب وائٹ ہوا تو اس کے اندر میں نے مسالے شامل کی ہے جس میں ہے ریچری فلیکس سارے مسالے کی قوانٹیٹی جو ہے 1x4 ٹیسپون ہی ہے اس کے بعد کشمیری لان برچ پاورر چھکن پاورر بلاک پیپر اور 1 ٹیسپون کے قریب سویا ساوس ہے اس پہ تم نے میری بلکل بھی ہیلپ نہیں کروا چھوڑ اوہ مار گوڑ ماں آپ کام سے آگی کارکن ہے وہ کیا زیاد ہے یہ کو دا بھی ہی چھکتی ایا میں نے پیچھے چھگہ راؤ ہے میں چھوڑا میں جب ان سے کہا پاوری شاید تو اس ساتھ والے قال وری وہ نقوم پکا رہے ہیں نہیں یہ کہ اپنے چھوڑ رہا کہ ہمارے گھر میں کھانا پکر ہے ہمارے الکشتر زیادہ چھوڑ ٹو miیاں د让 دور براہ رہتے ہیں آپ جائیں میک تو شکر کرنیا Great صحیح ٹائم ہے صحیح ٹائم ہے صال دل دے بس صال دا میں اسے پورٹا لاتا کہ یہاں پر اگر دیا میں نے کہا یہ کچھن کا حال دیکھ لے اندرال کچھن دوں لابا نے میسی کر دیا یہ آن میرات یہاں رہا ہے ہمارے خیر میں آن ہمارے الگرم سکھیر گیا آن ہم گرم سکھیر گیا میں یہاں پر کوکنگ کریوں آئی پیٹ پر صحیح چھوٹیاں بنا رہے ہیں وہ بھی پر کھانا کھا کے کھانا کھا کے پورنس ہو جائیں گی کھانا کھانے کے کیٹو کیا منا رہے ہیں ہاں اس کھاو پیو اور ایش کرو اچھا واقسار کا مونجا ہاں ہاں کیا منا رہے ہیں تم لوگ الفریڈو پاسٹا ہے نا مزے کا آپ کی مومے مانی آئی نا ہاں میں باغن میں اسلام کھاؤں گی ہاں میں نے دکھایا نہیں ہے نیا سوٹ ہاں 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 آپ کو جاگنا نہیں ہیتا ہم ہم ہمیں سو رہی تھی نہیں سو رہی تھی ہمیں لگ رہی تھی ہم سو رہے ہمیں لگ رہی تھی کہ ہم آپ کو کل سرپرائز کریں تو میں پتہ نہیں ہے کہ مجھے سو نہیں نہیں آتی تو ابھی مابا نے بھی ہمیں کچھن میں جو ہے وہ جو ہے پینگ میں تقریبا 2-3 ٹیبل سپوٹ بٹر ڈالا اس کے بعد 2-3 کلوفز آف گارلک گارلک کو ہم نے تقریبا ایک منٹ کے لیے ٹیبل سپوٹ بٹر ڈالا وہ کھا رہا ہے نہ کھاؤ اتنا توڑا سو تو ہیں ہاں مجھے پتہ نہیں تھا نا کم ڈال ہے نا تم لے بیچ پہ آیان اور ارحم آگئے تھے چھکن کھارے کے لیے کیونکہ ان کو چھکن کی سمیلہ آگئی تھی خیر گارلک کو ساوتے کرنے کے بعد پھر ہم نے اس پر ہاف کپ کریم ٹالا اور ہاف کپ کے کریم ہے ملک پھر دوروں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کیا اس کے بعد ماں کو لگا جو ہے وہ وزریلہ چیز بھی آٹ کر لینا چاہیے ویسے تو میرا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پر وزریلہ چیز ڈالوں گی ہاف ٹی سپوٹ ہے بلیک پیپر پاورر اور ساتھ ہی اس پر جو ہے وہ ہاف ٹی سپوٹ چکن پاورر بھی شامل کر دیا تھا لاسٹ میں پھر سال ٹالا اور یہ بزدار جو ہمارا سوس ہے وہ تیار ہو چکا ہے مطلب گھارا ہو چکا ہے گھارا ہونے کے بعد اس کے اندر ہم نے چکن ڈالا اور اچھے سے مکس کر لے کے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے بول کیاوا پاسٹا اور یہ ریسپی ہماری جو ہے وہ ایک دم تیار ہے بہت ہی مزے کی جو ہے وہ ریسپی ملی تھی اگر آپ کو اور چیز ایڈ کرنا ہے تو لاسٹ میں آپ اور چیز بھی ایڈ کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں چیزی پاسٹا پسند ہے تو اس دی ہے جی بلکل یہ دیکھ لیے یہاں پہ مجھے تو بلکل نہیں پسند یہ چیزیں ایسی بس بچوں کو پسند ہے بچے نے کھا لیا میں نے کہا اچھا ہوا چلو اور یہاں پہ دیکھیں آج میں نے سبزی بنائی تھی دن میں سبزی بنائی تھی پھر رات پہ بھی وہیں ہم نے کھا لیا پھر بچوں نے نہیں کھایا مجھے ایسا لگا میں نے کہا یہ لوگ اپلی نہیں ہے برگر مانگوائیں گے لیکن بس برگر مانگوائیں نہیں وہ بھی میں نے پیسے چھپائے تھے اور ہم سے شاید اس لیے ورنہ یہ لوگ تو مانگوا لیتے ہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ جو دروازہ ہے وہ بھی ان کی کمرے میں ہی ہیں باہر کا دروازہ یہ لوڑا ٹرائے کرو اور بتاؤ کیسا ہے مزی کر بتاؤ ری مزی کر ٹرائے 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 اتنا سارا چیتنا ماما کا مو ہے اتنا سارا پاسسا بھی میں اپنی مو میں ڈالوں گے میں پاگل ہوگا میں نہیں کھاؤں گا میں اتنا ایک کھاؤں گا مزیق ہے آپ کو اچھے لگا مزیق ہے مجھے میں سو یہ چیز نہیں پسنا جو ماما کہتے ہیں ساری بچوں کی چیز ہیں اور ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم نے ارہو کا سکول دراب کر دیا ہے اس کے بعد ماں وابا مجھے بھی سکول ڈاپ کر دے کے کیونکہ تھرزڈے کو ہمارا لاسٹ پیپر تھا اور ابھی ہماری ویٹر ویکیشنز وہ چل رہی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوں گی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ وہ زادہ زادہ ولاگ شیئر کروں اچھے نہیں آئے گا ایار کے سب سے مرائے ایار کے سب سے مرائے لا دو لا دو لا دو ایرے پاسپورٹ آگئے ہیں کہاں پہ آئے ہیں اور یہ ہم لوگ پاکستانی امبسی آئے ہوئے تھے اپنے پاسپورٹ لینے کے لیے یوکے یہ کل ہی ریڈ ہوئے تھے جی ویسے تو دو دسمبر کو ریڈی تھے لیکن دو دسمبر کو چھوٹی تھی ہاں چھوٹی تھی نیشنل دی کی چھوٹیا چل رہی تھی تو اس کے ہم لوگ لے نہیں سکے خیر ہم سب کی پکچرز جو ہے وہ اتنی ویری آئی تھی کہ بس بندہ نید میں بھی ہی ہوتا ہے اور پھر سبا سبا میں یہ لوگ پکچر جو ہے وہ کھیچ لیتے ہیں اوپر سے لکھاوا بھی آئے انہوں نے کہ سمائل کرنا جو ہے وہ علاوڈ بھی لی ہے سمائل سے ہی تو انسان اچھا لگتا ہے ایک ایک اپنے پکچر کو دیکھ رہے تھے اور چھوٹی ہو رہے تھا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں لول مطلب جتنا مرضی فلٹرز لگا لو سناپ چیٹ سے پکچرز لے لو لیکن اصلی پکچر جو ہے وہ نادرہ والوں کے ہی بتا ہوتی ہے کہہ رہی تھی ماما اچھا مجھے پہلی دفعہ نادرہ اچھا یہ اس کو کہتے ہیں نادرہ بس یہ دیکھنے اور یہاں پہ دیکھیں ہم دبائی آئے تھے کون سا دن تھا وینس ڈی کو ٹیوزڈے کو ہم لوگ دبائی گئے تھے ہمارا جو کام تھا وہی ماما والا کام ہاں کام بھی تھا ہمارا پہ اس کے بعد جو ہمارے ریلیٹیوز مہاں پہ رہتے ہیں تو بردوبائی میں رہتے ہیں نا وہ لوگ تو ہم ان کے گھر گئے تھے ہماری دعوت تھی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھک جی بلکل اور رات کو دیکھیں ہم کہاں گئے تھے یہ ہم گئے تھے ایش کھانے کے لیے ایش کھانے کے لیے میں ارحم کہہ رہا تھا مجھے نا کہ ہم وہ جانے کہاں جانے نواب جانے میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے چلو پر آئیشہ کو پہلے آپ ایش کھلاو بہت عرصے سے اس نے نہیں کھایا اچھا وہاں پہ چلے گیا میں نے دو تین ٹیبل سپون میں نے کھا لیا ایش کھا لیا میں نے ایش کھا لیا جیسے میں نے خوب سارے چیزیں کھا لیا میں نے ارحم کو کہا میں نے نواب نہیں جانا اور میں نے بھی کہا پھر بابا نماز پڑھ گیا بابا نے کہا کہ بس میں بھی کھا لیا سب نے کھا لیا سب نے یہ دیکھے یہ بڑے بڑے جو روٹیاں ایرانی روٹیاں یہ بھی سب نے کھا لیا اچھا پھر ہم نے ایک اور ایش مانگوایا پھر ارحم اتنا خوصی مہتا ہے جس بندے نے اس جگہ کی جو بتائی تھی انسٹاگرام پہ دل چاہتا ہے اس کو خوب لاتوں سے مارو موہ پہ مارو میں نے کیوں آپ لوگوں کو لوکیشن بتایا میں نے کہا نہیں مجھے اس نے بتایا آئیشہ تھوڑا سی کھا لے گی ہم مجھے کیا پتا تھا کہ ہمارا پیٹ فول ہو جائے گا اس بیچارے کا سارا خواب ٹوٹ جائے گا ہاں اس نے پلانز بنایا کہ ہم نے نواب زانے اور یہ کرنے وہ کرنے خیر یہ دیکھیں گولگپو پلیٹر جو ہم نے آرڈر کر لیا اور مزے سے ہم یہ انجوئے کر رہے ہیں ہم نے اپنی لیے بھی لے لیا اپنے لیے کھانا لے لیا تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو چلے گئے تو ہمیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا تل دن ٹک کیر اور اللہ حافظ گولگپ پہ واقعی بہت ہی مزے گئے